بھائی پیسے پیسے دو یہ میسے لے بلا میسے لے بلا میسے لے بلا دل خالت انگلیش اوکے نو پروبلم یہ مچھر اس سے برا ہوا ہے رو میں پورا سارے ٹائر میں چیک کر لیا کہیں کچھ لگا ہوا تو ملا نہیں آرہا اور یہ یہاں کی پلی پلی گوڈ مورننگ سلام نمستے ساسی کالکیل چلے بھائی لوگو میں آپ کا دوست آپ کا بھائی ڈوکٹر آج سائیکل بھائی سب سائیکل یادری ایک بار پھر آ گیا ہوں ابھی ہم ہیں ڈی آر سی کونگو ملت ڈی آر کونگو بولتے ہیں ڈی آر سی میں بولنے لگ جاتا ہوں سو آج سے ہم اس کو بولیں گے صرف ڈی آر سی کیونکہ یہاں پہ دو کونگو ہیں دنو ریڈی ہے اور سب بھائی ریڈی ہیں تینکیو یار سب بھائیوں کے ساتھ میں رات کو اچھا سا ڈینر کرا اور اب نکلنے کے تاریے یہ دیکھیے ایسے ہوتل ہیں یہاں پہ یہ رونتہ یہ بھائی اور کا پنکھا لے گیا ہے یہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں چار پانچ لوگ ہیں تو یہ سب یہاں پہ شوپ کی ہوئی ہے بھائی اور نہیں اور یہ کسی چیز کا پیڑا وہ پیڑہ ہے آوکا کھاؤکا آوکاٹ نے فروٹ آتا ہے آوکاڈو کا آوکا کے ساتھا فروٹ ہے ہکانے کی چیزیں اتنا بڑا آوکاڈا بولتے ہیں ابھی تو لگے ہوئے ہیں یہاں پہ تبھی پھول آ رہے ہیں ابھی آپ آئے گا آپ یہاں پہ رہے ہیں پانچ لوگ رہتے ہیں کتنی دکانے کی ہوئی ہے یہاں پہ تین دکانے کی ہوئی ہے کوسمنٹک کا کوسمنٹک کا ملی ہے یہاں ہمارے لوکل لوگوں کو تھوڑا سجنے سمرنے کا کچھ زیادہ ہی شوک ہے اور مٹی ہے یہاں پہ سیریہ میں میں نے پہلی بار دیکھا کہ مٹی اٹھ رہی ہے کنسا سا کتنا رہ گیا بھائی ہاں سے دو سو کلو میٹر سے دو سو کلو میٹر سے تو کپٹل سٹی جو ہے کنسا سا وہ دو سو کلو میٹر ہے اور یہ سب بھائی جو ہیں احمد آواز سے ہیں اور ویسال بھائی نے مجھے ان کے پاس میں بھیجا تھا کل رات کو وہ کہاں گیا چھوٹے والا چھوٹے والا بھائی جو ہے وہ مجھے روڈ سے لے کے آیا یہ ان بھائی کا کوک ہے یہاں کی جو لوکل بریڈ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا کے پچھ سے کٹ کے اور ایسے سیک دیتا ہے بٹر لگا کے اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے روٹی ہے یہ تو اس کا روٹی جیسے افلے اور ہو جاتا ہے رات کو ہم نے یہی کھائی تھی اور یہ یہاں کی پلی پلی یہاں کی کونگو کی میٹرچ ہے اور بہت تیز ہوتی ہے بھائی ایک پلی پلی سبجی کو پورا میٹرچ میٹرچ کر دے گی یہ بھائی نے چاہی بنائی تھی میں نے چاہی بڑھ لی اپنی راستے میں کام آ جائے گی یہ مائی فلیگ دونٹ اسیٹ یہ پچھے بھائی اور کی دکان ہے اس کا گیٹ جو ہے فرنٹ روڈ پہ ہے تو اب چلتے ہیں بھائی ٹھیک ہے راز بھائی یہ ان کی دکان ہے آریانس کر کے تو یہ آج دس بجے کھولیں گے سنیوار ہے آدروائیز آٹ بجے کھول دیتے ہیں ابھی مارکیٹ کھولنے شروع ہو گی ہے ایسی تین دکانیں کھول رکی ہیں بھائی اور نے موزور سہر بڑے عجیب سے ہے یہاں پہ روڈ سائٹ میں سب کچھ آپ کو مل گائے گا یہ سنترے سے لوڈ کری ہوئی گاڑی صبح صبح بیر سٹارٹ ہو گیا میک کے ٹریک دیکھو بھائی میک کے ٹریک دیکھو بھائی بھائی ایک ٹریک کا ٹائر دیکھو پیچھے سے کیسے ہے دیکھنا ساتھ میں ریلوے لائن چل ہوئی ہے بھائی بھائی بینڈی بیچ رہا لڑکا بینڈی پانی بینڈی 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 بینڈ دیکھو بیچ راڑکا بھی ڈالٹیکس لگا ہوا ہے سامنے تیچھے دیکھئے اور روڈ بلکل ڈٹا ہوا ہے اور یہ سائٹ میں سارے چائنیز لگے ہوئے ہیں کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں کوئی وائر دبا رہے ہیں میرے کو لگ رہا ہے اپٹیکل فائیبر وغیرہ کچھ یار پریشان کر لیے انٹرکوں نے کو چڑک کے بیچ میں کھڑے ہیں چلوں تو چلوں کہاں سمجھ ہی نہیں بچے کی جان لوگ ہے کیا گنوں کو لگایا سائٹ میں تیسے کلومیٹر آگے ہوں اور اب چائے بھائی کا شیون ہو جائے تھوڑا چائے کا شیون کریں گے ہم تو چائے بھائی کے لیے آیا تھا ہم آتے آتے اور پلین بوجیہ ہلدی رام کی بوجیہ یہاں بھی کھانے کو ملیاتی افریقہ میں دیکھ لو بھائی میں وہاں سے جب لوگانڈا سے چلا تھا تب میں لے لی تھی یہ بوجیہ تب اس کو یوز کر رہے ہیں تھوڑی دن ریسٹ کریں گے چڑھائی بہت ہے یار آج تھرٹی پلاس ٹمپریچر ہو گیا اور بمبیری بول رہی ہے دیکھنا یہ جو تین کی آواز آ رہے ہیں یہ بمبیری ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بارس آنے والی ہے آس پاس ایک آدھا دن میں تو رین سٹارٹ ہونے والی ہے سیمپل سا فنڈا اس کا یا تو رین سے ختم ہونے کے بعد یا پھر سٹارٹ ہونے سے پہلے بولتی ہوں میکسیمم یہ تھوڑا نا آج بیکک ہو رہا ہے تھوڑا سا پتہ نہیں کیوں یا تو پیچھے دو تین دن لگا تھا لنبی رائیڈ کی نا نون مطلب بے کوفوں والا کام کیا تھا دو دن جب رائیڈ کی تھی دوسو دوسو کلومیٹر لو کرنا نہیں چاہیے ایسے کیونکہ بڑی تو اپنی ہے نا یار چک دے پھٹے آ رہا ہونے کنساسا ابھی صرف ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے تو آج روکنگ رشتے میں کل کنساسا پہنچ جائیں گے نئے دیش کی راز دھانی جسی صاحب سے لوگ ڈر آ رہے تھے ابھی تک تو نہیں ڈر آ رہا ہوں باقی دیکھتے ہیں ان لوگوں سے باتیں کر کے مزا آ رہا ہے پیچھے ٹرک والے ہیں نہ تو وہ میری کچھ سمجھ رہی نہ میں ان کی کچھ سمجھ رہا کبھی گہ رہا ہے وہ پانچ بار وہ ٹرک میر کو آگے پیچھے ہو چکا ہے کبھی آگے ہو جاتا ہے کبھی پیچھے ہو جاتا ہے چڑھائی میں وہ جا رہا ہے اس کی بھی آلت خراب ہو جاتے ہیں ٹرک کی بھی وہ دیکھو ہر دو کلومیٹر کلومیٹر پہ کوئی نہ کوئی ٹرک خراب مل رہا ہے مجھے یہ کوئی لہا بھر بھر کے رکھا ہوا ہے موسیقی لینڈسکیپ بھی بہت خوبصورت سے آ رہے ہیں موسیقی 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 پورانا شہر ہے دیکھو بیلڈنگ بھی کی پروڈک اچھی سیٹی بنی ہوئی ہے موسیقی 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 کسی کا کریمینیشن ہے تو کریمینیشن میں ایسے بینٹ باجے کے ساتھ جا رہے ہیں کوئی بڑا یہ آدمی ہے گاڑیاں پیچھے پیچھے کافی ہو رہی ہیں اور یہ میں ایک بار کسی جگہ پہ رک گیا ہوں بھائی کوئی انڈیاں کی شوپ ہے بھائی کی ہے یہ جو پیچھے جن بھائیوں کے پاس رکا تھا ان کے بھائی کی ہے تو یہ سارا سسٹم انہی کا ہے یہاں پہ اچھا خاصا بڑا سوپ بنایا ہوئی ہیں کیسے ہیں آپ آپ بھی ایمد آباد سے ہیں ہاں میں ایمد آباد سے ہوں چل ٹھیک ہے بھائی بھائی کیا ہو ہاں ہاں سائیکل کے ساتھ بیزنس اچھا بڑا کر رکھا ہے ان بھائیوں میں پانکے پانکے سب بیٹھ گئے ہیں موسیقی آج کا ٹارگیٹ جو ہے ابھی تیس کلومیٹر ہے تو دیکھتا ہوں سہر سے نیچے اترا ہی تھا پہاڑی یہ سہر پچھلا پہاڑی پہ بسا ہوا سہر تھا تو آگلے سہر میں جانا ہے ابھی تیس کلومیٹر دور تو ابھی پہلے تو لگاتا ہوں میں پینچر دنوں کا پھر کرتا ہوں آپ لوگوں سے پاک رہے ہیں یہ لوگی دنوں کو ایسے کڑا کیا ہے اور یہ ٹائر نکال لیا سامان نکال لیا ٹیوب بدل لوں گا پینچر نہیں لگا ہوں ابھی ٹیوب بدل کے اور نکل جاؤں گا کیونکہ پینچر لگانے لگوں گا تو لیٹ ہو جاؤں گا سارا سامانے در رکھا روڑ پہ پبلک نہ آئے اس لیے میں اپوزٹ سائیڈ میں بیٹھ گیا ہوں نہیں تو یہاں پہ پبلک جھوم جاتی ہے چاروں طرف سارے ٹائر میں چیک کر لیا کہیں کچھ لگا ہوا تو ملا نہیں آ رہا سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے پینچر ہوا ہے یا تو کچھ نکال گیا ہوگا لگ کے پر نورگلی ایسا پینچر ہوتا نہیں ہے کہ کچھ لگا ہے تو وہ پھر رہی جاتا ہے ایک دم ہی آبا نکلی ہے پوری تینکیو پینچر لگ گیا ہے میں جس سے ڈرکا ہوں یہاں پہ کہے کی جب دی آپ کام کرنے لگو پبلک آجاتی ہے پبلک آجاتی ہے انگلیش ہے ہی اس دکھولت ہی اس دکھولت انگلیش اوکی نو پروبلم نو پروبلم میں ان فرانسی نو پروبلم یہاں پہ ساری کار ایسے لوڈ ہو کے آتی ہے دیکھنا یہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گی ہے اس کی کریمینیشن کے لیے اس کی ریلی سے نکالتے ہیں بینڈ باجے کے ساتھ میں آج آج میں میں نے دوسری بار دیکھ لیا بھائی پیسے دو بھائی پیسے دو اس میں ان کے کریمینیشن کے لیے پیسے جائیے ہوتے ہوں گے تو پیسے لے رہے تھے میرے سے میں نے پیسے دے کے پیچھا دھڑایا تو ابھی یہاں سے ان کو بولا ہے کہ کوئی اوٹل اوٹل دیکھیں گے اور یہ دیکھیں لوگ انجوائے کیسے کرتے ہیں یہاں پہ تو بھائی ایسی جگہ پہ مجھے آج جو ہے گیسٹ آوس ملے یہ کوئی گیسٹ آوس ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک ہمارے گجراتی بھائی ہے سنجے بھائی تو وہ مجھے یہاں چھوڑ کے گئے ہیں تو اس گیسٹ آوس کے عالت دیکھاتا ہوں آپ کو ابھی تو میوزک چل رہا ہے ابھی دانس مہاں سٹارٹ ہوئیں گے اوپر بھی کچھ کمرے ہیں اور یہ روم ہے یہ روم بھی ہے مجھے تو دیکھئے تو یہ تو سنجے بھائی میرے کو پنکھا دیکھے گئے ہیں اپنی دکان سے نیا پنکھا چلایا میں نے یہاں پہ اور یہ اوپر پنکھا ایسا لگا ہوا تھا پنکھا تھا نہیں اور وہ اپنی دکان سے ہیٹر لے کے آئے ہیں اور یہ پتیلا لے کے آئے ہیں تو بھلا بھائی گرم پانی یہاں پہ ایسے کر لینا گرم پانی نہیں ہے یہ روم ہے یہ دیکھئے یہ آلت اس روم کی اور ساتھ کی ساتھ وہ پتا ہے مجھے کچھوہ چھاپ وہ دیکھے گئے ہیں یہ مچھر اس سے بھرا ہوا ہے روم ہے پورا یہاں پہ سو لوں گا آج میں اور وائ فائی تو دور کی بات ہے یہاں پہ یہ بلپ بھی میں نے آنے کے بعد میں چینج گیا یہاں پہ بلکل جیرو وات والا بلپ لگا ہوا تھا اور بھائی چانس ٹویلیٹ اور دکھا دوں آپ کو یہ ٹویلیٹ ہے اور اس کے اندر لاکھوں مچھر ہیں بھائی چانس اگر میں اس کو کھول کے رکھ دیا تو میرے کو رات کو کھا جائیں گے لو بھائی کھانا آگیا میرا سنجر بھائی کے گھر سے کھانا آگیا انہوں نے کھانا بیج دیا تھا رائیس سبجی اس میں چپاتی ہیں اس میں کچھ اور ہوگا تو مجھا مجھا آگیا آج تو دنر کر کے اچھا لگے گا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے ابھی کیا ہے کہ کنسہ سب جاتے ہو تو پہلے دو بڑی چڑھائیاں آتی ہیں تو چڑھنا مسکل ہوئے گا ہمارے لیے تھوڑا سا پر پھر بھی کوشش کریں گے اور آج ہاں یار رستے میں جو لوگ مجھے ملے تھے جو کریمینیشن کے لیے کیا ہے کہ ہم سیچرڈے کو نا کریمینیشن کرتے ہیں جو ایکس پیر ہوگے اس کو سیچرڈے کو لے کے جاتے ہیں سنڈے کو پھر اس کا کھانا وانا کرتے ہیں تو ان لوگوں نے بھائی میری پوری سائیکل کوئی لا دیا اور پیسہ پیسہ پاگ لوگ کی طرح میرے پیچھے پڑھ گئے پیسہ دے میں نے پھر ان کو میری جیم میں سائٹ میں کچھ پڑھے تھے میرے کو نہیں پتا کتنے تھی دس آزار بیس آزار پچاس آزار جتنے بھی تینا ایک گڑی چی تھی وہ میں نے ان کو دے دی بھائی لے کے جاؤ اور نکلو بھائی یہاں پھر انہوں نے میری سائیکل کو چھوڑا تو ایسے ایسے کہانیاں ہو رہی ہیں واسطہ میں DRC تھوڑا سا تو ہے اور یہاں پہ آپ جب گلی میں سے نکلو گے ہر کسی کے آنکھیں آپ کے اوپر یہاں ٹاک 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 پر مزے آرہا ہے رائٹ کر کے تو آج کا ویڈیو کرتے ہیں یہی پہ ختم تر تک خوش رہو ویست رہو مست رہو تندرست رہو جائے دین جائے بھارات